السلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل دیئر ویورز اللہ تعالیٰ نے بنین و انسان کی رہنمائی کے لیے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو مبوس فرمایا انبیاء کرام کی وسط کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اس مبارک سلسلے کا اختتام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں اور حضرت ہوا کی پیدائش اور ان کی زندگی کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ وہ کتنی بار حاملہ ہوئیں اور انہوں نے کتنے بچوں کو جنم دیا اور ان کی وفات قبول حضرت آدم اور ان کی تخلیق کا ذکر کیا جائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہ حکم دینا بھی یاد ہوگا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ قرعہ عرض سے مٹی لے کر آؤ حضرت ابو موسیٰ اشری اس بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا یہ مٹی تمام روح زمین سے حاصل کی گئی تھی یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائی جاتے ہیں حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھون کی تو ان کو چھینک آئی جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا یوں ان کے موں سے پہلی بار اللہ تعالیٰ کی حمد نکلی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چار عظیم شرف اور رتبے عطا فرمائے نمبر ایک اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا نمبر دو ان میں روح پھون کی نمبر تین فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا اور نمبر چار اشیاء کے ناموں کے علم سے بھی سرف راس فرمایا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر تو ہم نے کر ہی دیا اب حضرت آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام کے جنت کے بارے میں ذکر کرتے چلتے ہیں یوں تو جنت میں تمام اسائشیں نعمتیں موجود تھیں لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی دور کرنے کا بندوبست فرمایا اور حضرت حوہ علیہ السلام کو پیدا کیا محمد بن اسحاق حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حوہ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا جبکہ وہ سو رہے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ اور ان کی بیوی جنت میں رہے اور فرمایا جہاں سے جاہو بلا روک ٹوک کھاؤ لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوہ علیہ السلام آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سو سال یا ساٹھ سال جنت میں رہے اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پبندی نہ تھی سوائے شجرہ ممنوع کے شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی تھا اس کی شدید خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی کریں پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسر سے پوشیدہ تھیں بے پردہ ہو جائیں اس نے ان سے کہا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ اور کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ شیطان کی ان باتوں نے حضرت ہوا کو سوچنے پر مجبور کر دیا اور پھر شیطان کی مسلسل اور تواتر کے ساتھ سازشیں رنگ لے آئیں اور اس نے حضرت ہوا علیہ السلام کو یہ پھل کھانے پر راضی کر لیا ایک دن حضرت ہوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا ہم اس شدر ممنوع کا ذرا سا حصہ تو کھا کر دیکھیں آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس پر قطی طور پر تیار نہ تھے لیکن پھر حضرت ہوا کے مسلسل اسرار پر وہ بھی راضی ہو گئے پھر انہوں نے اس پھل کو پوری طرح چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی سترگاہیں ایک دوسرے پر آیاں ہو گئیں اسی پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درخت کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے اللہ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس پھل کا درخت نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوفِ الہی کے کامپ اٹھے نہایت لاچارگی اور آجزی سے اپنی خطہ پر نادیم و شرمندہ ہوتے ہوئے باہرگاہِ خداوندی میں عرض کیا اے ہمارے رب ہم دونوں سے بہت بڑی گلتی ہو گئی اب اگر آپ نے ہم پر رحم و کرم نہ کیا اور معاف نہ فرمایا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم دونے ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے جہاں تمہیں ایک دوسرے کے دشمن ہو گے اور وہاں ہی تمہیں مرنا ہے اور پھر اسی میں سے پیدا ہونا ہے چنانچہ دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہن اور حضرت ہوا علیہ السلام کو جدہ اور عبلیس کو بسرہ سے چند میل کے فاصلے پر اتار دیا گیا حضرت صدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو ہند کے مقام پر اتارا گیا تو ان کے پاس حجرہ اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا اور یہ خوشبودار درخت ان پتوں کی ہی پیداوار ہے حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جبرائل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے ساتھ دانے ساتھ لائے جب حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو حضرت جبرائل علیہ السلام نے عرص کیا یہ استرخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول کر لیا تھا عرص کیا ان کو زمین میں بو دیجئے حضرت آدم علیہ السلام نے بو دیا اور وہ دانے وزن میں اس دنیا کے دانوں سے لاکھ درجے زیادہ تھے وہ دانے اگے حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کٹی پھر دانوں کو بھوسے سے جدا کیا پھر صفائی کی اسے پیس کر آٹا گنڈا اور روٹی پکائی اس طرح محنت و مشکت کے بعد اسے کھایا اب سوال جو در حقیقت تھا کہ حضرت ہوا کتنی بار حاملہ ہوئی اور انہوں نے کتنے بچوں کو جنم دیا اسی منابع میں آیا ہے کہ آدم اور ہوا جنت میں ناز و نعمت میں تھے لیکن عبلیس جو کہ سانف کے مو سے بولتا تھا اس نے مور کی مدد سے ان کو دھوکا دیا اور ممنوع پھل کو پہلے ہوا اور اس کے بعد آدم نے کھایا روایت میں ہے کہ جب تک آدم کا عقل سالم تھا اس نے یہ ممنوع پھل نہیں کھایا لیکن جب ہوا نے آدم کو شراب پلائی اور پھر اسے اس درخت کے پاس لے گئی پھر اسے ممنوع پھل کھانے کے لئے کہا یہ مختلف قسم کی روایتیں ہیں آدم اور ہوا امرِ الٰہی کی مخالفت اور ممنوع پھل کو کھانے کے بعد جنت سے باہر نکالے گئے اور سزا کے مستحق ٹھہرے اس کے بعد ہوا اور اس کے ساتھ دوسری تمام عورتوں کو بہت سی سزائے دی گئیں جیسا کہ مہوالی حمل زچگی کا درد اور دیگر کئی بیماریاں وغیرہ جنت سے نکالے جانے کے بعد آدم ہندوستان اور ہوا جدہ میں اتری اور توبہ کے بعد عرفات کے مقام پر ایک دوسرے سے ملاقات کی انہوں نے حج کے بعد عمال کو بجا لیا اور ہوا کو پہلی بار مہوالی ہوں اما ہوا کے بارے میں یہ بات بھی مشاہدے میں آتی ہے کہ وہ بیس بار حاملہ ہوئی اور انہوں نے چالیس بچوں کو جنم دیا آپ کی وفات حضرت آدم علیہ السلام کے ایک سال بعد ہوئی اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی دفن کیا گیا ہوا کے دفن کے بارے میں جو اختلاف رائے سامنے آتا ہے اس میں بعض نے کہا کہ ہوا جدہ میں اتری اور وہیں پر دفن ہوئی اور ایک کول کے مطابق انہیں اسی لئے جدہ کا نام بھی دیا گیا ہے ظاہراں ہوا کا پہلا مقبرہ ایرانیوں نے بنایا اور سعودی عرب کی حکومت نے یہ مقبرہ مسمار کیا بعض تاریخی روایات کے مطابق بی بی ہوا مکہ مکرمہ میں واقعہ کوہ ابو قویس کے غار اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوئی اب ان تمام واقعات میں سچائی اور حقیقت کو تو تاریخ کے جو ماہرین ہیں وہ ہی بتا سکتے ہیں لیکن یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو کہ حقیقت کے قریب ترین ہیں اور جو مختلف روایات میں موجود ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ڈیئر ویورز امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ بوکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کا button بھی دبا دیں شکریہ